جو بھی ہو کنگلہ دیش ہو یا کنگلو ہو یا شولہ کوٹی ہو یا لنگی ہو ویلڈن بھائی تم نے بھائی بھائی بول کے بھائی کوئی گسا دیا بہت بڑیا بھائی بہت بڑیا پاکستان کے اندر اب بے شرم لوگ ہو کہ بار بار ہارنے کے بعد بھی سوشل میڈیا پہ اپنا مو دکھاتے ہو اپنا چہرہ دکھاتے ہو بھائی اتنی ہار اگر ہماری ہوتی نا تو ہم بھائی گلت بیجتی ہم نے نہیں آنا اب ہم نے اپنا چہرہ نہیں دکھا لیکن تم لوگ ہو ہی بے غیرت تمہارے اندر شرم کا بھر جائی نہیں ہے بے شرم بے غیرت اکلنٹی والے پھر ابھی مو اٹھا کے سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہو ہم اگلی بار دیکھ لیں گے ہا بیٹا تُو اسی نشے میں رہے جراب سون کے نشے کرتا رہے ہیلو 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 گائیز بیسی کے لئے ٹوڈا ہیپی پ отправ میں نے بگلدی ت touching گے پکستان کے ساتھ زیگے ڈاز مممممم ہایا چیز ất گھین سی اب چلے میں جائے مجھے اشتر ریکشن چلے والی وی وی سکران محاومن ہمری قرارہ اگر دوری سکران بارے پاہ سکران بائی مجھے اگر انداشت رو بھی عنہ پاہ سکران بائی امید وی اگر آپ کو بنیاد یوکای پاہ سکران روکان شروع اب اس سے چلے سکران روکان روکان پاہ سکران روکان روکان ماجی betraying مجھے اس نے اس کے لئے پاہ سکران شرنا بائی ہاں باسیت علی اگر کوئی بچا سکتا ہے تو بارش ہے تو باسیت علی کہ یہاں تک بسا دیا بنگلہ دیش گردن بھی نہیں ہل رہی یہاں تک پہنچا دیا اٹھک گیا یہاں پہ آکے تو دوستو کرکٹ نے انگلین میں جنم لیا لیکن دم تھوڑا پاکستان میں بنگلہ دیش نے ہسٹری بناتے ہوئے پاکستان کو ان کے ہوم گراؤن میں کر دیا ہے وائٹ واش کرکٹ کی تاریخ میں پاکستان کو اتنی گندی اور بری ہار ملی ہے اور ایسی رگڑائی اور ایسی گسائی کی ہے بنگلہ دیش نے کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ جھرے جھرے ہو کر بکڑ چکی ہے ہم نے اپنے پیچھے ایک سڑے ہوئے آلو کی تصویر لگائی ہے سڑا ہوا آلو بول رہا تھا کہ بال ٹیمپرنگ کی ہے بال میں پائی جان چپ لگایا ہوا ہے پیچھ جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے بال جو ہے وہ ان سویں ہو رہی ہے کبھی آؤٹ سویں ہو رہی ہے کبھی ریورس ہو رہی ہے لیکن یہاں پر نہ پچھ چینج کی گئی نہ بال ٹیمپرنگ کی گئی نہ بال میں چپ لگایا گیا پاکستان کے کنگ بھی پس ہو گئے ان کے پرنس بھی پس ہو گئے ان کے شاہین بھی ٹس ہو گئے ان کے ایک سو پچاس پلس پائی جان بھی جو ہے وہ ٹس ہو گئے پاکستان سے یہ بات نہیں بول رہا کہ پائی جان بول میں جو ہے وہ چپ لگائی ہوئی ہے کیونکہ بانگلہ دیش نے ان کو ان کے گھر میں ان کے ہوم گراؤنڈ میں ان کی سر پیکسل سے ایسی دولائی کی ہے کہ یہ جو ان کے وائٹ وائٹ جو یہ لوگ پینٹ پینے ہوئے ہیں ان کو ایسے پیلے دھبے پڑے ہیں کہ یہ کبھی ساف نہیں ہوں گے لیکن بانگلہ دیش نے ہسٹری بنائی بھی تو بکاریوں پہ بنائی ان بکاریوں پہ جو ہمیشہ کسی اور ٹیم سے ہار کر بولتے تھے یہ تو بھائی لکھ تھا یہ تو ایمپائر کریدے ہوئے ہیں یہ تو بال ٹیمپرنگ کی ہوئی ہے یہ تو بال میں پائی جان چپ لگایا ہوا ہے لیکن وہی گھنٹے اور جو ہے وہ کیا بولتے ہیں بکرے اور ایکٹر یہ سارے آ کر اپنے گھر میں اپنے گھر کے ہوم گراؤنڈ میں ٹیس میچ میں اتنا گندہ جو ہے ان کو گسایا ہے بنگلہ دیش نے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا پاکستان کی کرکٹ آج کے بعد کوئی بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کا نام نہیں لے گا کیونکہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا جو سفر تھا جو ٹرمیٹ تھا وہ یہی تک تھا آپ کو لگ رہا ہے یہ دو ٹیس میچ کی سریز تھا بنگلہ دیش جیت گیا بات قتم نہیں 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 ایسا نہیں سمجھنا یہ بہت بڑے عبداللہ بہادر ہیں یہ پاکستان والے یہ بہت بڑی بڑی پھینک دیتے کہ ہمارے ٹیم بھائیہ ہماری ٹیم تو دنیا کی نمبر ون ٹیم ہے ہماری ٹیم تو ورلڈ کی سب سے فاسٹ ٹیم ہے ایسا کیسے ہم تو بھائی کسی بھی پیچھ پہ کھیل لیتے ہیں اور ہم تو اپنے گھر میں جو ہے سے فلیٹ پیچھوں پہ کھیلتے ہیں کہ ہمارے لئے چھکے چھکے مارنا تو یہ الٹے ہاتھ کا کام ہے اور ہمارے بولر کے آگے کوئی ٹکے تو دکھا ہے یہی بنگلہ دیش تھا جب افغانی سان کے ساتھ ٹی ٹوینٹی میں آمنہ سامنا ہو رہا تھا یہی پاکستانی بول رہے تھے ہمت ہے تو بنگلہ دیش سے بچ کے دکھاؤ ہمت ہے تو نیوزولینڈ سے بچ کے دکھاؤ ہمت ہے تو آسٹریلیا سے بچ کے دکھاؤ ہم نے سب کو گسا دیا لیکن انہی سب نے مل کے پاکستان کو گسا دیا اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا اتنا برا حال پورے پاکستان کی کرکٹ ہسٹری میں جب سے پاکستان کی کرکٹ ٹیم بنی ہے یہ بغیر تو کوئی شرم بھی نہیں آتی ساٹھ سال سے اوپر ہو گیا ہے کہ پاکستان کرکٹ کل رہا ہے افغانستان کو چادے سے زیادہ آپ ایکسٹرا لگا کے بونس لگا کے بیس سال نہیں ہوگی پاکستان پچھلے ساٹھ سال سے کرکٹ کل رہا ہے اپنے گھر میں ہار جاتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ سیریز ہارنے والی ٹیم پاکستان ہے جو اتنے سالوں سے ایک سنگل سیریز نہیں جیتی وہ بھی پاکستان ہے کس نے پچھلے تین سال سے ایک بھی پاور پلے میں چھکا نہیں مارا وہ بھی پاکستان ہے لیکن دنیا کا سب سے نمبر ون کنگ بھی ان کے پاس ہے اور کنگ کی ہاتھ دیکھی ہے کنگ جو ہے وہ پچاس رنس نے بنا پر چار چار ایننگ میں چار چار ایننگ میں کنگ کی ایک ہاف سننشری آ رہی یہ ان کا کنگ ہے پتہ نہیں ان کے پرنس اور پرنسس کیسے ہوں گے وہ تو بات کی بات ہے لیکن یہاں پر نہ گھنٹا چلا نہ کپتان چلا نہ کنگ چلا نہ پسکی چلا نہ بکری چلی نہ آلو چلا سب کیسا پس اور ٹھوس ہو گئے پاکستان کی بومن ٹیم ہار گئی پاکستان کے لیجنڈ پلیئر جو ہے وہ ہار گئے پاکستان کی مین ٹیم ہار گئی انڈر نائنٹین میں ان کو گسا دیا پاکستان کرکٹ اب بہت دور کی بات ہے اب ایک بات یاد رکھنا اب اگر کہیں بھی آپ کو پاکستانی ملے اور وہ آپ سے کرکٹ کی بات کرنا چاہے یا وہ چبردستی ٹاپک چھیڑنا چاہے کی بول وہ میں تکان بند کر لے میں دنیا کی باتیں سنوں گا تمہاری نہیں سنوں گا تم لوگ چھپو جاؤں تم لوگ کرکٹ کے لائک نہیں ہو مندو کے اٹھاؤ اچھاو بھائی آپ گانستان اور کشمیر میں جا کے لڑو یا تم پلسطین جاؤ یہ تم لوگوں کے کام نہیں ہے یہ کرکٹ تمہارے خون میں ہی نہیں ہے تمہارے خون میں میں نے سنا ہے کل کراچی میں بہت بڑا مارکٹ لوٹ لیا ہے پاکستانی میں خون میں وہ ہی کام لگے ہیں ٹیم چور بازر لوٹ پات کرو دہشت گردیاں کرو کالی گلوچ کرو دہشوں کو لڑواو جنڈے جلاو جلوس نکالو سڑکوں پہ چوریاں کرو اس کو دکال کے اس میں جل میں ڈال دو یہ کام کرو تم لوگ بھائی جندہ باد مردہ باد کے نعرے لگاؤ یہ کرکٹ تمہارا کام نہیں ہے یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے نہیں ہے تمہارے بس کا کام یہ کرکٹ اگر یہ کرکٹ تمہارے بس کی بات ہوتی تو پچھلے دو سال میں جو تمہاری حالت ہوئی ہے نا میرے کیال سے اگر کوئی اور ٹیم ہوتی نا تو یا تو پوری ٹیم کو وہ نکال کتم کر دیتے ہیں ریمووٹ کر دیتے ہیں یا تو کرکٹ ہی کتم کر دیتے ہیں لیکن بات تو کچھ اور بھی ہے پاکستان کو کرکٹ پاکستان میں کرکٹ کچھ اور کے کچھ اور تو ہے ہی نہیں کوئی نہ بزنس ہے نہ دندہ ہے اب یہ پلئر اگر یہ کرکٹ نہیں ہوگی تو یہ تو کل ڈریم بزار لوٹا ہے یہ سب وہیں پہ ملتے ہیں بابا راجم پچاس کی شٹ لینے کے لیے بابا راجم پاؤں کے نیچے آکے مر گیا کیونکہ شٹ پچاس روپے کی کرندے کے لیے لوگ زیادہ ہیں بابا راجم دب گیا باکستانیوں آپ جو ہے کرکٹ کی بات مت کرنا سوشل میڈیا پہ یہ ان کے کرکٹر دیکھیں یہ ایکس کرکٹر دیکھیں ان کے چھوڑنا دیں شرم نہیں آتی کون سا مو اٹھا کے یوٹیوب اور یہ چینلز پہ آپ آکے بیٹے ہوئے یہ وہ کیا نام ہے باسیت علی وہ بانگلہ دیش کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو بارش ہے تو باسیت علی کے یہاں تک گسا دیا بانگلہ دیش نے باسیت علی کی گردن بھی نہیں ہل رہی کیونکہ یہاں تک پہنچا دیا اٹھک گیا یہاں پہ آکے باسیت علی کیسا لگ رہا ہے بارش نے کس کو بچا ہے بہت ہوت سے لگا ہے پچھلے کئی سالوں میں ایک ہاتھ میچ جو تم لوگ جیتے ہو وہ بھی بارش کی وجہ سے جیتے ہو اور وہ بھی اس وجہ سے جیتے ہو کہ کسی اور ٹیم نے کسی اور کو ہرایا تو تمہیں موقع ملائے نہیں تو تم اپنے دھم پہ دالخور سالے دو روپے بغل کے پکوڑے سڑے ہوئے انڈوں کے برگر کانے والی قوم ہوں تمہارے خون میں نہ تمہارے رگوں میں اتنا دم ہے تم جو ہے کوکلے ہو تم لوگ تم لوگ بکلنڈی والے ہو دنیا کی بیغرت لوگ ہو اسے جیدہ کیا ہی بولوں میں بھائی رے بھائی اسے جیدہ کیا بولوں اتنے بے شرم لوگ ہو کہ بار بار ہارنے کے بعد بھی سوشل میڈیا پہ اپنا مو دکھاتے ہو اپنا چہرہ دکھاتے ہو بھائی اتنی ہار اگر ہماری ہوتی نا تو ہم بھائی گلپ بیجتی اب ہم نے نہیں آنا اب ہم نے اپنا چہرہ نہیں دکھانا لیکن تم لوگ ہوئی بے غیرت تمہارے اندر شرم کا برجہ ہی نہیں ہے بے شرم بے غیرت بکلنڈی والے پھر بھی مو اٹھا کے سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہو ہم اگلی بار دیکھ لیں گے آ بیٹا تو اسی نشے میں رہے جراب سون کے نشہ کرتا رہے اور ساری ٹھی میں تمہیں گساتی رہی بہت مزایا بھائی جو بھی ہو کنگلہ دیش ہو یا کنگلو ہو یا شولہ کٹی ہو یا لنگی ہو بھائی تم نے بھائی بھائی بول کے بھائی کوئی گسا دیا بہت بڑیا بھائی بہت بڑیا پاکستان کے اندر اب جو ہے ایک ہفتے تک ماتم کا اعلان کر دیا ہے رونا دونا سٹارٹ اور یہ بدلہ یہ جو یہ لوگ ہارے ہیں بنگلہ دیش نے جو گسایا ہے بینہ تھیل کے یہ بدلہ ابھی افغانستان اور ہندوستان سے نکالیں گے دیکھنا سوشل میڈیا پہ اب پرانی پرانے کیسز نکال کے یہ ٹرول کریں گے افغانستان ہی دیا کو کیونکہ بھائی بنگلہ دیش کو ٹرول کرنے کی ان کی ہمت نہیں ہے کیونکہ وہ ان کے گھر میں ان کو دھو کے نکل چکے ہیں اور رہی بات کوئی اور بہانہ ان کے پاس ہے نہیں اور چھپ بیٹھنا ان کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ ان کے اندر دو سر کا کیڑا ہے جو انہیں ہمیشہ کھاٹتا ہے کچھ نہ کچھ جرور بولیں گے تو بولیں گے یہی کہ افغانستان اور ہندوستان کے خلاف بھی بولیں گے اگر یقین نہیں آتا تو ایک دو یا تین گھنٹے بعد میری اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آکے دیکھ لینا کہ پاکستانیوں کو کون سا کیڑا کھاٹتا ہے ہاں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں بابای گائیز اتنا بیج جاتی گائیز 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 اوکے بے پڑھنا ٹھیکی ایک بار دیکھا ساتھو بار پارو کنے پارو کارو جاتو نو آبار ٹھیک ہے چھے ایک بار ٹھوکس سوامشہ نائی آبار ٹھوکسٹا کورو ٹھوکسٹا کورو پریکٹیس رائید میکس میں پار فریکٹ اوکے میکس میں پہلو کیسے کہ میکسامشہ نائی دیکھت будущparent اوکے میکس harصہ دیکھو گائیا چھے نو شکریہ